اسٹینڈرڈ ٹینٹ کے طالب علموں آج میں پھر آپ سے مخاطب ہوں اور پچھلے سبق میں میں نے آپ کو پڑھایا تھا غزل اور غزل کے پہلے شیر کو پڑھ کر کے اس کی تشریح بھی کی تھی اور مرتقی میر کے اس غزل کے دوسرے شیر کو آج ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں تو وہ شیر ہے پہلا تو تھا کہ ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے جس میں انسان کے ہستی ان کی زندگی اور ان کے زندگی کے حالات وہ کے پیش نظر ہم نے آپ سے گھتگی کی تھی مرتقی میر کے اس غزل کے پہلے شیر کے ذریعے اب جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ غزل جو ہے وہ عشق اور حسن کے واردات کو اس میں پیش کیا جاتا ہے تو اب جو اشار آپ کے سامنے آئیں گے تو اس میں آپ حسن اور عشق کا بہترین انتظار آپ کو دیکھنے کو ملے گا حالانکہ یہ غزل کا ہر شیر جو ہوتا ہے وہ الگ الگ مانی رکھتا ہے تو آج آئیے ہم دوسرے شیر کی طرف مرتقی میر کے دوسرے شیر جو ہمارے نصاب میں شامل ہے اس شیر پر غور کرتے ہیں کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے نازکی ان کے ان کی لب کی کیا کہیے پنکھری ایک گلاب کیسی ہے اس شیر پر آپ غور کر رہے ہیں تو ہم جب اس کی تشریح کریں گے ہم لوگ تو یہ بتائیں گے کہ مندرجہ بالا شیر ہمارے نصاب میں شامل شائر مرتقی میر کے غزل کا دوسرا شیر ہے اس میں مرتقی میر کی معروف غزل اس سے یہ شیر اخذ کیا گیا ہے اور اس میں حسن اور عشق کا جو انتظار ہے اس کا بھرپور عقص ہمیں اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے شائر اپنے معشوق کے لب کی تعریف کر رہے ہیں ہونٹوں کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا ہونٹ کتنا نازک اندام ہے کتنا لب و رخصار کی اس کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے سامنے شائر نظر آتے ہیں شائر نے اپنے محبوب کی لب اور کو کو کس چیز سے تشبیہ دیا ہے گلاب سے تشبیہ دیا ہے کہ نازکی ان کے لب کی کیا کریے شائر اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف گلاب کی پنکھری سے کر رہے ہیں اسی کو تشبیہ بولتے ہیں ہونٹ لب اور لب اس کو گلاب کی پنکھری سے اس کا موازنہ کرنا یہی تشبیہ کہلاتا ہے تو جس طرح سے گلاب کی پنکھری جو ہوتی ہے وہ نازک ہوتی ہے خوبصورت ہوتی ہے اسی طرح سے اپنے محبوب کے لب کے ہونٹ کی تعریف شائر کس چیز سے کر رہے ہیں گلاب کی پنکھری سے کر رہے ہیں تو اس طرح سے شائر آشک مزاج نظر آتے ہیں اور غزل کا بھرپور اکس اس میں جو ہے اس شیر میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آئی آگے اس شیر کی طرف ہم چلتے ہیں کہتے ہیں کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب اس دراب کیسی ہے حالت اب اس دراب کیسی ہے اس دراب بنے مزدرب ہونا پریشان ہونا یعنی شائر اپنے ماشوق سے اس طرح سے گرویدہ ہے ماشوق جو ہے وہ عشق کے میں اس طرح سے اُلڈھا ہوا ہے اپنے ماشوق کے عشق میں اور اس کا وہ شہدائی ہے کہ ماشوق کے بے غیر دیدار کیوئے شائر رہ بھی نہیں سکتا ہے اس لیے شائر یہاں کہتا ہے کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں یعنی اپنے اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے اپنے محبوب کے دیدار کے لیے ہمیشہ ہر بار جو ہے وہ اس کے در پہ جاتا ہوں جہاں پر اس کا وہ رہتی ہے تو وہاں پر میں جاتا ہوں اپنے محبوب کے دیدار کے لیے اب جو ہے وہ جب ان کا دیدار نہیں ہوتا ہے تو دل بیچین ہو جاتا ہے اس دراب ہو جاتا ہے حالت اب اس دراب کیسی ہے تو اس شیر میں شائر بار بار معشوق کے دروازے پر جاتا ہے تاکہ ایک جھلک ہی صحیح اپنی معشوق کو وہ دیکھ سکے اور دل کو سکون مل سکے دل کو چین مل سکے تو اس شیر میں بھی شائر کا عشد پروان چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وقت کی تنگی کے وجہ کر میں اپنی باتوں کو یہیں ختم کرتا ہوں آپ لوگ اس شیر کو پڑھئے گا اور پڑھنے کے بعد اس شیر کی تشریح کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا